اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب چلیں جی اپنا ریویو اپنا رییکشن سٹارٹ کر دیں کہتے ہیں نا جب کسی کو دوست بناو تو پھر اس کی ٹوہ میں نہ لگو ہو سکتا ہے کوئی تمہارا برا چاہنے والا کوئی تمہاری دوستی سے جلنے والا تمہارے دوست کے بارے میں تمہیں کوئی غلط خبر دے دے اور یہوں تمہاری جو دوستی ہے وہ دشمنی میں بدل جائے اور ایک اور بات بھی ہے جو آج آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے کیا ممکن کہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے کہ وہ آپ کا بدترین دشمن ہو اس لیے ہر چیز میں بیلنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر چیز میں بیلنس لے کر رکھنا رشتوں میں بیلنس لے کر چلنا بات چیٹ میں بیلنس کر رکھنا it's very important اور جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور emotional کہلیں یا پھر جذباتیت کہلیں یا اپنے بڑھ بولے پنے میں خود حد تک وہ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر پشتاوا ان کے ہاتھ آتا ہے تو میں کل سے دیکھ رہی ہوں حاجرہ 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 دیکھیں سب سے پہلے again تمام تر لوگوں سے جہاں تک بھی میری ویڈیو جاتی ہے سو پچاس دو سو بھی دس جہاں تک بھی جاتی ہے میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ names ہیں جو اسلام میں بہت importance رکھتے ہیں اور usually جو muslims کے name ہوتے ہیں وہ سارے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہوتے ہیں یا پھر کوئی مقدس ہستیوں کے نام پر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو حاجرہ کون ہے حاجرہ کون نہیں ہے آپ اس کے لئے جس طرح آپ لوگوں کے فیک نام رکھتے ہیں لوگوں کو ان کے ریال نام سے نہیں پکارتے تو حاجرہ کے لئے بھی آپ کوئی فرضی نام رکھیں اگر اس پر discussion اتنا important ہے اگر اس ID کو گالی دینا اتنا اہم ہے بار بار حاجرہ کا نام لے کر اس کے ساتھ ایک گالیوں کی جو بوچھار ہے وہ بہت تکلیف دا ہے اور وہ acceptable نہیں ہے ہر religion کے کچھ particular نام ہوتے ہیں جو بہت زیادہ عزت اور تقریم کے قابل ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اور آپ lives کریں آپ کچھ بھی کریں it's totally up to you آپ کی مرضی ہے اگر آپ کسی کے ڈسے ہوئے ہیں تو آپ کو پورا right ہے اس پر بات کرنے کا لیکن جو یہ نام ہے حاجرہ اس کی عزت اور اس کی جو ایک تقریم ہے اس کی جو حرمت ہے اس کا خیال رکھیں again بول رہیوں خدارہ اس نام کے ساتھ خضول گالیاں فہش الفاظ استعمال نہ کریں اور یہ سب سے کم عقلی اس لیڈی کی ہے جو بی تھی حاجرہ i don't know جو بی تھی اس نے فیک نام کے لیے یہی نام کیوں چھنا جب اسے پتا ہے کہ یہاں پر گالیوں کی توٹکار کی اتنی بچھار ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جرم میرے نزدیک یہ ہے کہ اس نے یہ نام ہی کیوں چھنا سارے فساد کے لیے خیر مجھے لگتا ہے بہت قریب ہے کہ جو بھی حاجرہ ہے وہ ریویل ہو جائے گی ایکسپوز ہو جائے گی اور پھر تمام تر لوگ شانت ہو کر بیٹھ جائیں گے لیکن خدا رہ ایک بار پھر بولوں گی کہ حاجرہ نام کے ساتھ یہ جو گالیاں ہیں اس کا سلسلہ سٹاپ ہونا چاہیے باقی آپ کی مرضی آپ لوگوں کو اس آئی ڈی کو لے کر جتنا ڈسکشن کرنا ہے کریے جو بھی آپ کے اندر گرجز ہیں اسے نکالیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا آپس کا میٹر ہے چلیں جناب آگے چلتے ہیں کل میں ڈیڈی کی لائف دیکھ رہی تھی ڈیڈی کی لائف میں ایک لیڈی آتی ہے اور بڑا ہمول ہو کر بڑا مسکرا کر ہمیشہ وہ ڈیڈی کو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں اور اس سے بات بھی کرتے آئی ہیں لیکن کل جب وہ لائف میں لنک لے کر آئیں تو انہوں نے کہا ڈیڈی بھائی آج مجھے آپ کے ساتھ آپ کی پتنی یعنی آپ کی میسیس جو ہیں وہ چاہیے لائف میں بس ان کا یہ بولنا تھا کہ جو ڈیڈی صحابے ان کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں اور کہتے ہیں چراووں میں روشنی نہ رہی وہ بڑے پریشان ہو گئے کس طرح بات بناو تو ہی سیڈ کہ وہ اس ٹائم گھر پہ نہیں ہے اور انہوں نے جیسے ہم اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیے رہتے ہیں تو جب ہمارے سامنے ان کی پکچر شو ہو رہی ہوتی یا ان کا کلپ تو ہمارے لیے ان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے آئی لیفٹ سائیڈ پر انہوں نے یہ اوپر کر کے دیکھا جیسے ان کے میسیس کہیں آس پاک کی ہو خیر جناب انہوں نے کہا نہیں ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے پھر انہیں خیال آ گیا کہ ان کی بیویاں تو ان کے بغیر کہیں نکلتی نہیں ہے کہاں جائیں گی باہر اب تو ستارہ بھی نہیں ہے تو ہی سیڈ امی کے گھر گئی ہوئی ہے تو جو لیڈی تھی انہوں نے کہا اگر نہیں ہے لیکن وہ خود اتنا گھبرا گئے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو ہزار جھوٹ بولنا پڑتے ہیں تو وہ سیل فون اٹھا اٹھا کے دکھانے لگے کہ دیکھئے جی یہ سیل فون جو ہے نا یہ چارج ہو رہا ہے یہ والا بھی فون چارجنگ پر ہے دونوں ہی گھر پر نہیں ہے لیڈی نے کہا اٹھ سوکے اٹھ سوکے میں آپ کی بات پر یقین کرتی ہوں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ نیکس ٹائم لائیو آئیے گا تو اپنی میسس کے ساتھ لائیو آئیے گا تاکہ ہم جان سکیں ان کے موزے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے تو یہ باتیں چل رہی تھیں پھر جو یہ لیڈی تھی انہوں نے کہا دیڈی بھائی آپ کہاں گئے تھے آپ جہاں پر بھی گئے تھے تو آپ ستارہ کے گھر دینا جھوٹ مت بولیے گا ہم نے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھ لیا تھا اس کے بعد کیا تھا جناب جو دیڈی تھے ان کی لائیو جو ہے مہا پر اسٹک ہو گئی مطلب ٹھہر گئی اور خاتون بولتی رہی جو یہ لیڈی تھی یہ بولتی رہی ان کا بھی شاید کوئی چینل ہے اور دیڈی نے ان کے چینل کا نام بھی لیا کہ سب جائیں انہیں ووچ اور سبسکرائب کریں جو دیڈی کا اپنا ایک ایٹی ٹیوڈ ہے جو بھی چینل کے لیے آتا ہے تو وہ ضرور ان کے چینل کا جو نام ہے وہ بولتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جس طرح دیڈی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تو اس نے بہت ساری چیزوں کو کلیار کر دیا کہ یہ جو ایک کانٹروورسی دیڈی نے چلائی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں کچھ ایشوز ہیں ہزبینڈ میرے موہ سے نکل جاتا ہے ہزبینڈ وائف کے درمیان کوئی مسائل ہیں تو مجھے لگتا ہے چیزیں جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو گئی ہیں اور جس طرح دیڈی ہمیشہ دوسروں کو اپنا کانٹینٹ بناتے آئیں مطلب ستارہ کے مسائل پر بڑے اوپن لی انہوں نے باتیں کی ہیں اور کافی کی ہیں یہ میں مانتی ہوں ستارہ کو سپورٹ بھی کیا ہے لیکن نقصان بھی پہنچایا ہے یہ بھی بہت آبویس ہے دونوں صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور جو ان کی آڈیوز لیک ہوئی تھی جو شاہ نے لیک کی تھی خیر جس کے بارے میں لیک ہوئی تھی مطلب ستارہ کے حوالے سے وہ آڈیوز تھی نانی کے حوالے سے تھی اور کس کے حوالے سے تھی بڑی بازی ہاں تو جب ان لوگوں کوئی ایشوز نہیں ہیں وہ اگر انہیں معاف کر چکے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے سننے میں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ ویرڈ لگی تھی کیونکہ ایک سیپ نہیں کرتا نا ذہن کہ ایک لیڈی جس نے ان لوگوں کو اتنا بوسٹ دیا اللہ کے حکم سے بے شک اور ان کا چینل جو ہے وہ گروہ ہوا آج سب کا لائف سٹائل ماشاء اللہ اتنا بہتر ہے اللہ کی عطا ہے نو ڈاؤٹ لیکن سبب بنی ستارہ اور سبسکرائبرز اور سب کچھ اور شاؤٹ آؤٹ ہم نے دیکھا کس کس طرح سے سب کچھ ہوا ہماری نظروں کے سامنے تو پھر ذرا جو دل ہے وہ دکتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھی ہوں ڈیڈی کی باتیں سن کر لائف میں کہ ڈیڈی جو ہیں وہ بہت سمارٹلی چیزوں کو ٹویسٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے آنکھیں گھمائی اور جس طرح سے وہ لائف سے کہتے ہیں کلٹی ہو کر گئے اقدام اور پھر پلٹے نہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر لائف لگائیں گے تو اس طرح کے سوالات ابھی تو مو پھاڑ کے ان کے پیچھے پڑنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب جب جب ڈیڈی لائف آئیں گے تب تب یہ ہوگا اور تب تب لوگ ان کو پکڑ لیں گے ان سے سوالات کریں گے تو میرے خیال میں شاید کہ ڈیڈی جو ہیں وہ لائف نہ آئیں یا پھر جو لنک ہے وہ شیئر نہ کریں دونوں پوسیبلیٹیز ہیں ادروائز ابھی تو ڈیڈی کے لیے معاملہ جو ہے نا وہ گمدھیر ہے اسی کے ساتھ کہتی ہوں جناب خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ